السلام علیکم میرے عزیز ہم بتنوں کیا حال ہے آپ سب کے ٹک ٹاک ہو جی آج میں آپ کے سامنے حاضر ہو گیا ہوں ایک بہت ہی سپیشل ریسپی لے کے جی زنگر فرائز ہیں یہ آج ہم بنائیں گے زنگر فرائز ان کو بنانے کا طریقہ بہت آسان ہے کچھ مشکل نہیں ہے آپ کھائیں اور بہترین زنگر فرائز گھر میں تیار کریں آئیں دیکھتے ہیں ان کے اندر کون کون سے ہم نے انگریڈینٹس ہوا استعمال کرنا ہے جی ایک دفعہ ہم لوگ دکھا دیتے ہیں کیسے ہمارے جو کرمز تیار ہوئے ان کے بہت ہی یونیک اور بہت ہی وی آئی پی سٹائل کے ہمارے کرمز تیار ہوئے ہیں آئیں دیکھتے ہیں ہم نے کیسے بڑھانا ہے ان کو جی یا ہم فرائز کو اچھے طریقے سے کٹ لیں گے یہ ہم نے آلو کو پیل کر لیا تھا اچھے طریقے سے چھیل کر رکھ دیا تھا اب ہم ان کے کٹنگ کر رہے ہیں جی تین سے چار آلو ہم نے کٹے ہیں اور ان کی بیجے شیپ دے دی نہیں ہے آپ نے اس کے بعد ہم نے اس کا بیٹر تیار کرنا ہے جس کے اندر ہم نے ان کو ڈپ کرنا جی یہ ہم نے تیار کر لیا ہے اب ان کا ہم تیار کریں گے بیٹر اس سے پہلے ہم اس کو ڈپ کریں گے پانی کے اندر تاکہ جو آلو کا سٹارچ ہے وہ باہر آ جائے اور ہمارے جو آلو ہیں وہ بالکل فریش ہو جائیں اور ہم اس کے بعد یہ ڈپ کرنے کے لیے ریڈی ہو جائیں گے ہمارے بیٹر کے اندر جی آلو کو چھتر کے ساف کرنے کے بعد ہم بناتے ہیں اس کا بیٹر بیٹر بنانے کے لیے یہاں پہ ایک کپ ہمارے پاس یہاں ہے مہدے کا اس کے ساتھ اس کے اندر ایڈ کر لیں گارلک پاورڈر بھی استعمال کرسکتے ہیں لیکن ہم نے پیسٹ استعمال کیا ہے اور 1.4ھ ٹی سپون بیکنگ سوڈہ اس کے اندر استعمال کریں گے اور ایک چمہ ایک ٹی سپون ہم نے اس کے اندر لمک ایڈ کیا ہے ساتھ میں آپ اس کے اندر اب فور ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے کارن فلار اس کے بعد ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے جو کنور کیوبز نہیں ہوتے چکن کے آپ مارکیٹ سے ایزیلی اویلیبل ہوتے ہیں آپ وہ لے لیں اس کو ہاف ٹکی ہم نے اس کے اندر ڈالی ہے پانی کے اندر ایڈ کر کے جی دیکھیں یہ اس کے اندر ڈال لیں اب اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے ہم نے مکس ویل کرنا ہے آپ چینہ 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 سالڈ بھی تھوڑا سا ایڈ کر سکتے ہیں اب اس کو بیٹ کر لیں بیٹ کرنے کے بعد اس کی جو سٹرکچر ہو وہ اس طرح کیونی چاہیے کہ یہ بہت زیادہ گاڑا میں ہو ہم ایک کپ پانی ڈالیں گے لیکن بلکل ایک ساتھ ہی ڈالنا تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیے گا تاکہ جو ہمارا بیٹر جو ہے وہ ہمارا بلکل پتلا نہ ہو جائے اب یہ ہم نے دالا اس کے اندر فوٹ کلر جو اس کی جو کلرنگ اس کو انحاس کرے گا اب اس کو مکس کر لیں یہ دیکھیں اس کی شیپ آنے لگ گئی ہے اب اس کو اچھے طریقے سے آپ بیٹ کریں تھوڑا سا مزید پانی اٹ کریں گے تاکہ ہمارا جو بیٹر ہے وہ شیپ نہ آجے جی دیکھیں یہ اس شیپ کے اندر ہمارا جو بیٹر ہے اس کو اس شیپ میں لے کے آنا ہے بلکل دیکھیں یہ گرے نہ اسے بیٹر سے نیچے نہ گرے ہم نے اس کے اندر فلیور کے لیے ہمیں تھوڑی سی ون فورٹ سی سپون ہم نے اس کے اندر ڈالی ہے وائٹ پیپر تاکہ ٹیسٹ اچھا آجائے جی یہاں پہ ہم نے فنگر فرائز کو تیار کر لیا ہے اب ساتھ میں یہ بیٹر ہے ہمارے پاس بیٹر تیار ہو گیا ہے اور یہ ہم نے میدہ ایک الگ برتن میں لے لیا ہے زنگر فرائز تیار کرنے کے لیے میں آپ کو ریسپی بتا رہا ہوں اس کو اس کے اندر ڈپ کر لیں اب ڈپ کرنے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد ہم اس کوunts لیں گے میدے کے اندر جی میں آپ دکھاتا ہوں یہ دیکھیں میدے میں ڈال لیں ساتھ ساتھ میدے میں ڈال لیں کے بعد اس کو اچھے طریقے سے اس پر میدے کی کوٹنگ کرنی ہے میدے کی کوٹنگ کرنے کے بعد ہم اس کو فرائی کریں گے اس سے پہلے میں آپ کرنے دکھاتا ہوں ڈبل کوٹنگ کی بلکل ضرورت نہیں ہے ونہ یہ ہمارے علو اندر سے کچے رہ جیں گے یہ سنگل کوٹنگ سے ہی ہمارے اس کو پر کرمز تیار ہو جائیں گے مجھے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں کیسے اب یہ کرمز بننے لگ گئے ہیں جی دیکھیں یہ ہمارے پاس ہی ہے ہمارے کرمز بن کے ہمارے فرائز ریڈی ہیں زنگر فرائز کے لئے اب ان کو ہم نے لو فلیم کے میڈیم فلیم کے پر آپ نے ان کو پکانا ہے تاکہ یہ بہت جلدی کلر بھی نہ آجائے اور اندر سے کچھے بھی نہ رہ جائیں دیکھیں اب یہ تین سے چار منٹ کے بعد ہمارے یہ تیار ہو گئے دیکھ لیں کیسی خوبصورت ان کی شیپ ما شاء اللہ تیار ہوئی ہے اب ہم کو ان کو سرونگ کر کے دیکھوں گا جی دیکھیں کیسے ہمارے ما شاء اللہ زنگر فرائز تیار ہو گئے ہیں جی الحمدللہ ما شاء اللہ بہت ہی زبردست تیار ہوئے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ کوئی بہت اچھی ریسپی شیئر کی ہے تو مجھے لائک شیئر اور سبسکرائب لازمی کیجئے گا میں محنت کرتا ہوں آپ سب کے لئے کرتا ہوں دوبارہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ جزاک اللہ